اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کے سریکے سے php myadmin کو انسٹال کرتے ہیں اچھا جو ہم نے پہلے کیا تھا mysql کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم نے mysql کا سرور انسٹال کیا تھا ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے اب آپ command line سے تو اس کے اندر tables وغیرہ نہیں بنا سکتے تو وہ بنانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت سا انٹر فیس چاہیئے جو ہم براؤزر میں open کر سکیں تو اس کے لیے ہم php myadmin کو انسٹال کرتے ہیں تاکہ وہاں سے جا کے ہم گرافکس کو use کر کے گرافک لے یعنی کے web server کو اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کچھ لیبریریز بھی انسٹال کرنے ہیں تاکہ اس کو وہ سپورٹ کر سکے تو آپ نے یہ پہ لکھنا ہے sudo apt install php myadmin ٹھیک ہے اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں اب ہم نے اس کے ساتھ آگے سپیس دیکھے اور بھی جو لیبریریز ہیں وہ انسٹال کرنے ہیں سب سے پہلی ہے php-mb string اب یہ کہ اگر یہ کرے گی نون آنسی کوڈنگ جو سٹرنگز کی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرے گی ہے ٹھیک ہے پھر php-zip جب آپ کو ڈیٹا بیس انپورٹ کرے ہوں گے اور وہ zip فائل ہوگی اس کے تو یہ اس کو ریٹ کرے گی یہاں پہ ٹھیک ہے zip میں اگر آپ نے بنائی ہوگی پھر آجاتا ہے php-gd یہ جو ہے آپ کے گرافکس کو سپورٹ کرے گی پھر آجاتا ہے php-json جب آپ نے json کی فائل انپورٹ کرنی ہوگی تو اس کے لیے استعمال ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے لیے آجاتا ہے php-curl ڈیفرنٹ پروٹوکولز جو ہیں وہ سرورس کو یوز کرنے کے لیے آپ یہ یوز کریں گے curl اب یہاں پہ آئی فن وائے دے دیں گے انڈ میں تاکہ آٹومیٹکلی یس ہو جائے اس کے بعد یہ اس کی ڈاللوڈنگ وغیرہ سٹارٹ ہوگی اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس پر انسٹال کرنی ہے اچھا یہ php-admin انسٹال کرنے سے پہلے آپ کی mysql بھی انسٹال ہونی چاہیے اور apache بھی انسٹال ہونی چاہیے اگر دونوں انسٹال نہیں ہوں گے تو یہ خراب جائے گا یہ دیکھیں آپ سے اب پوچھ بھی رہا ہے تو آپ نے کون سن استعمال کرنا ہے میں نے پاچے استعمال کرنا تو میں space دباؤں گا اسٹار آجا گے اس کے آگے پھر tab دبا کے نیچے ok پہ جا کے انٹر کر دوں گا اب یمیر سے دوبارہ پوچھے گا کہ آپ نے database کے configuration کرنی ہے وہ ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہم پہلے سے یہاں پہ اس کے جو پچھلے ویڈیو میں میں نے mysql کے ساتھ user بنایا تھا web mentor وہ پہلے سیٹ اپ کر چکوں میں ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں پہ tab دبا کے no کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو save کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئے انسٹال اس کو یہاں سے clear کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے sudo systemctl restart apache2 کو restart کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہو چکا ہے اور دوبارہ یہاں پہ اس کا status بھی چک کر لیتے ہیں انٹر کریں گے اس کا status بھی ہے یعنی کہ active ہے اب یہاں browser پہ چلتے ہیں اپنے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے localhost simple لکھیں گے تو آپ کا page open ہو جائے گا localhost کا آگے slash ڈال کے لکھیں phpmyadmin انٹر کریں گے تو یہ phpmyadmin open کرتے گا یہاں پہ root لکھ کے ok کرتے گو تو یہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا password نہیں ہے allow no password ٹھیک ہے یہ activated ہے یعنی کہ password لکھنا لازمی ہے ہمارا کیوں کہ ہم نے chaine کے در root کے لیے تو ہم اس کو یہاں سے رہنے دیں گے ہم نے نیا user بنا تو web mentor کے نام سے web mentor اور یہاں پہ password the devian-3321 انٹر کریں گے ڈانٹ سے باقی اس کے errors وغیرہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہاں login ہو گئے اپنے phpmyadmin کے اندر یہاں پہ سارے details وغیرہ بھی اس کی دیویں ہیں یہاں پہ php coverian بھی لکھا ہوئی یہ میں نے change کرنے کا طریقہ بتا دیا تو اور یہاں پہ sporting extensions بھی ہم نے انسٹال کی تھی وہ بھی پہلے سے ہوئی ہوئی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے کر کے آپ phpmyadmin کو set up کرتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کی اس طریقے سے لاریویل کے لیے composer کو انسٹال کرتے ہیں وہ بھی 3-4 commands انسٹال ہو جائے گا نے اس پہ beenях cuadrado